بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین سے التماس ہے کہ ایک دفعہ دولے پاک بڑھ لیجئے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ آج کی ویڈیو ایک معلوماتی ویڈیو ہے جس میں ہم جناب پیر بادشاہ صاحب کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ پیر بادشاہ صاحب کا اصل اور پورا نام کیا ہے اور آپ کی تعلیم کتنی ہے یعنی آپ کتنی جماعتیں پڑی ہوئے ہیں اور آپ اپنے مریضوں کے بارے میں کیسے ہیں کیسے سوچ رکھتے ہیں اور آپ کو کون کون سی زبانیں بولنا آتی ہیں تو آئیے دوستو آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضور قبل عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے سب زادے جناب پیر منور بادشاہ صاحب پیر منور شاہ صاحب جن کو ہم آپ پیر بادشاہ صاحب کے نام سے جانتے پہنچانتے ہیں آپ کی ولادت با سعادت کے بعد نہایت کم سنی کے اہد مقدس میں محترمہ والدہ ماجدہ کا سایہ مبارک سر سے اٹھ گیا یعنی آپ کی عمر مبارک اس وقت نہایت کم تھی کہ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ وفات کا رت پا گئیں والدہ ماجدہ کے وسال مبارک کے بعد آپ کی زندگی حضور قبل عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ظلِ التفاق میں بسر ہوئی آپ نے میبرک کا امتحان پاس فرمایا کالج میں داخلے کی بات چلی ایک کرنل صاحب نے حضور قبل عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض پیش کی کہ جناب بادشاہ صاحب کا مضمون کیا ہوگا یعنی آپ آگے کس مضمون میں پڑھیں گے تو حضور قبل عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے توسم ریز لہجہ میں فرمایا کہ میں تو اس میں خوش ہوں کہ بادشاہ صاحب کا مضمون میرے والا ہو وہ کرنل زبان حق بیان سے نکلا ہوا ارشاد مبارک سن کر مہوے حیرت اور تعجب میں ہو جاتا ہے کہ جناب پیر صاحب تو قالج کے تعلیم یافتہ نہیں ہے آپ کا مضمون کون سا ہے اور آپ کا مضمون سے کیا واسطہ ہے کرنل صاحب کی حیرت کا ملاحظہ فرماتے ہوئے حضور قبل عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مضمون کے بارے میں سمجھانے کی کرنل صاحب کو کوشش کی اور فرمایا کہ کرنل صاحب باہر سردی بھی بہت زیادہ ہے تہانے میں مہبان سوئے ہوئے ہیں آپ جا کر کسی کو خصوصی طور پر مخاطب نہ کریں جتماعی طور پر یہ اعلان کریں اور کہیں مہمانوں کو کہ پیر صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ ابھی ابھی پہاڑ پر چڑھنا ہے رات کا وقت ہو سردی بھی ہو تو آپ نے اکشار فرمایا کہ جا کر میرے مہمانوں سے کہو کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ابھی ہی پہاڑ پر چڑھنا ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہر آدمی کوشش کرے گا کہ میں پہاڑ پر چڑھنے میں دوسروں سے سبکت رے جاؤں میں سب سے پہلے پہاڑ پر چڑھ جاؤں اور کرنل صاحب میرا تو یہ والا مضمون ہے اور کیا یہ مضمون اچھا نہیں ہے کہ دلوں پر قبضہ اور حکومت ہو جائے ہم تو بادشاہ صاحب کو اس رنگ اور اس مضمون میں دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر قبضہ ہو برحال ظاہری علم تو بھی یہ تک مکمل فرمایا یعنی پیر بادشاہ صاحب بھی یہ تک تعلیم یافتہ ہے مگر باطنی علم سے جناب پیر بادشاہ صاحب کا سینہ اتھر جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حد درجہ لبریز و معمود فرماتے ہوئے سینہ میں وسط اور دل میں بے پایاں قوت و بصیرت کا خزینہ مخفی فرما دیا ہے آپ کے وجود مسعود پر سفید چادر مبارک ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس سفید چادر میں آپ کے لئے ایک بادشاہی کا راز پہشیدہ ہے جناب بادشاہ صاحب نے پوری حیاتِ طیبہ میں اس سفید چادر مبارک کی لاج رکھی ہے اور کماں حق کا لاج رکھی ہے آج بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اُرس مبارک کی موقع پر جب بیر بادشاہ صاحب سٹیج کی زینت بنے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے اوپر چادر جو ہے وہ آپ نے ڈالی ہوتی ہے اور چادر کی آج بھی لاج رکھ رہے ہیں اپنی حیاتِ طیبہ کو پاک و منزہ رکھنے کے لئے منفرد اور مجرد زنگی گزار کر جناب زندہ پیر صاحب کے سامنے عملی مونہ پیش کر دکھایا اور وضیعت فرمائی کی بادشاہی کی حفاظت کر دکھائی حضور قبلہ عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا سایہ مبارک جب سر مبارک سے اٹھ گیا جب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو تمام جذبی اور کلی دربارِ آلیہ کے انتظامات کا بوجھ سر مبارک پر آ پڑا جو نہایت حصلہ برداری استقلال کے ساتھ نبھار رہے ہیں بد دستور پرانے غلاموں کی خاطر مدارت و دل جوئی میں بہت شفقت سے کام لیتے ہیں الحمدللہ اسی وجہ سے جیسے آپ حضور قبلہ عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی حیاتِ طعیبہ میں بیعتِ حلقہِ ذکرِ ختمِ حاجگان انعقادِ تقریباتِ مقدسہ نمازِ جمعہ نمازِ باجمات مہمانوں کی خاطر مدارت اور فیوزِ برکات کا سلسلہ بد دستور جاریوں ساری ہے جملہ امور شریعت و طریقت بد دستور جاریوں پر نونکھیں آپ فضلِ طالعِ خدا روب و حیبت کی زندہ تصویر ہیں آپ کے سامنے کسی کو چون چرا کی گنجائش نہیں رہتی آپ اپنے اعتقادات میں نہایت مستحکم صاف گوئی میں آپ ایک مثال ہیں سوائے ذات حکم الحاق نین کے کسی کا خوف و حراست آپ کے غیور اور چٹان کی طرح مضبوط طبیعت پر اثر نہیں کر سکتا اوہ حضور قبلہ عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت کہ سبزادہ جنار پیر بادشاہ صاحب کی طبیعت کی قیفیت تو کچھ یوں ہیں کہ آپ حد فرماتے ہیں اور اپنی زبان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کون کون سی زبانیں بہت سکتا ہوں اور کہتے ہیں کہ نہ پوری پشتو زبان جانتا ہوں اور نہ اردو زبان پر عدور ہے میرے سامنے دو ہی نعمتیں ہیں اول پاک پروردگار ذات کا عظیم فضل اور دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت محبت آپ کی محبت دلوں کی قوت روحوں کی غزا اور آنکھوں کی تھندک ہے بیر بادشاہ صاحب کی محبت ہمارے لئے دلوں کی قوت بھی ہے روحوں کی غزا بھی ہے اور آنکھوں کی تھندک بھی ہے اور یہ ایسی زندگی ہے کہ جو اس سے محروم ہو گیا اس کا شمار مردوں میں ہوگا اور وہ ایسا نور ہے کہ جو اسے پانا پانا سکا وہ اندیروں کی اتھا غیرائیوں میں ڈوب گیا آج ہداوند کریم کے فضل عظیم سے جناب پیر بادشاہ صاحب کو عشق رسول اور محبت رسول میں منصفِ ارزانی بخشا گیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیر بادشاہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو آپ کے بتایا ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطا فرمائے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کو شیئر کیجئے اور دباری علیہ خنکول شریف جناب حضور خادہ زندہ بیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرمات اور نامولات کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ تک پہن سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں